لکھناؤ پب جی کانڈ میں جو سچ نکل کر آ رہے ہیں وہ کچھ اور ہی اشارہ کر رہے ہیں کچھ ٹی وی چینلز ہیں اور کچھ اخبار ہیں جن کے ریپورٹرز ان لوگوں سے باتچیت کر رہے ہیں جو اس کیس میں لگے ہوئے ہیں اور جو جانکاری نکل کر اب باہر آ رہی ہے اس میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ شک کی سوئی اس ٹینیجر کے پتا کی طرف بھی کھوم رہی ہے یعنی یہ جو مرتکہ ہیں سادھنا ان کے پتی کی طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ جب اس واردات کو انجام دیا گیا اس کے بعد جو بیٹا ہے وہ لگاتار اپنے پتا کے سمپرک میں تھا وہ اپنی ماں کے فون سے ہی لگاتار بات کر رہا تھا اور جتنا بھی باتچیت کا کال لاغ ہے اسے ڈیلیٹ بھی کیا گیا ہے اب دو باتیں مکھ روپ سے سامنے آئی ہیں کیونکہ پولس کے پاس اس ٹینیجر کا بھی فون ہے اور مرتکہ کا بھی فون ہے ٹینیجر کا جو فون ہے اسے چارج نہیں کر آیا گیا تھا ریچارج نہیں ہوا تھا اس کا تو اس لیے اس کے فون سے کال ہونا سمپب نہیں ہے تو جتنی بھی جانکاری سامنے آئی ہے اس میں یہی نکل کر آیا ہے کہ چار جون جب گھٹنا ہوتی ہے اسے لے کر سات جون تک یہ جو ٹینیجر ہے لگاتار اپنے پتا کو واتس اپ کال کر رہا تھا کیونکہ اسے کہا گیا تھا یہ جو ویڈیو کال ہوتی ہے انٹرنیٹ کال ہوتی ہے اس کا کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اپنے فون میں ریچارج نہیں تھا اس لیے اپنے ماں کے فون سے کر رہا تھا اور پولس کو حیرانی اس بات کی بھی ہوئی کہ جب فون کھولا گیا مرتکہ کا دیکھا گیا تو اس میں کال لگ پورا ڈیلیٹ کیا ہوا تھا چار جون کے بعد کا نہ کوئی میسیج تھے نہ کوئی فوٹو تھا نہ کوئی ویڈیو تھا یعنی ایک طرح سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسی کو موت کے گھاٹ اتارنا یا ایسا کام کرنے میں مدد کرنا تو ایک گناہ ہے اس سے جڑے سبوت چھپانا دوسرے گناہ ہے ابھی کچھ بھی اوفیشلی نہیں کہا جا رہا ہے لیکن جو باتیں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو تینیجر بیٹا ہے یہ اپنے پتا کے بہت قریب تھا گھر میں کسی کا آنا جانا تھا یہ بات اس بیٹے کو بھی پسند نہیں تھی اور اس بات کی وہ لگاتار ریپورٹنگ اپنے پادر کو کرتا تھا اس وجہ سے اس کے ماتا پتا میں جھگڑا ہوتا تھا اور باتچیت یہاں تک بھی ہوئی ہے کہ جس میں ایک بار جھگڑا ہونے پر پتا نے اپنے بیٹے سے یہ کہا ہے کہ میں ہوتا تو گولی مار دیتا جس پر بیٹا پوچھتا ہے کہ میں بھی پریشان ہوں میں کیا کروں تو پتا کا جواب ہوتا ہے جو من میں آئے کروں باتچیت یہ بھی نکل کر سامنے آئی ہے کہ پتا نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا تھا کہ اگر کسی کو گولی مارنی ہو تو پسٹل میں ایک ہی گولی ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ باتچیت میں یہ بھی نکل کر سامنے آیا ہے کہ یہ جو پپ جی کا ذکر آیا یہ بھی باتوں باتوں میں آیا کیونکہ جب ویڈیو کال کر کے دکھایا گیا بیٹے نے اپنے پتا کو دکھایا یہ ہو گیا ہے تو پہلے تو ان کا دماغ یہ چلا کہ پورا سامان گھر کا بکھرا دو اور یہ کہیں گے کی کوئی آیا تھا چوری کرنے ڈکیتی ڈالنے اور اس نے یہ کیا ہے لیکن پھر ان کا دماغ یہ بھی چلا کہ اب تین دن ہو چکے ہیں تو ظاہر طور پر جب یہ حادثہ ہوتا اگر ایسے کسی چور دوارہ ہوتا تو ترنت اس کی سوچ نہ دی جاتی تو اب نہیں کہا جا سکتا کہ چور آیا تھا تو یہ کہانی تیار کی گئی کہ یہ کہہ دو کی ماں بہت مارتی تھی کیونکہ پڑھتا لکھتا نہیں تھا فون میں گھسا رہتا تو آج کل عام بات ہے بچے موبائل فون کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ماں باپ انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھائی کرو تو یہ پب جی کی کہانی تو یہاں سے نکل کر آئی اب مانا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو پتا ہے جس کی طرف شک کی سوئی ہے اب وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ پہلے کچھ بات چیتیں دونوں کے بیچ میں ایسی ہوئی ہیں جس میں پتا نے یہ کہا ہے کہ کوئی اگر بڑا اپراد کرتا ہے تو اسے سزا بڑی ہوتی ہے اور نابالک اگر کرتا ہے آپ کیجئے گا تو سزا بہت کم ہوتی ہے تین سال کی ہوتی ہے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اب یہی پتا اس بچے کے لیے وکیل ڈھونڈ رہا ہے زمانتی ڈھونڈ رہا ہے لیکن زمانت کے لیے کوئی مل نہیں رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے کسی بچے پہ اگر ایسا آروب بھی ہو زدہ تو نہیں ہوا ہے لیکن آروب تو ہے کہ ماں پر گولی چلائی ایسے وقتی کی زمانت کون لے گا سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جس وقت پتا کو یہ پتا چلا اور وہ لوگوں کے سامنے تھا تو اس نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کو کڑی سے کڑی سجا ہونی چاہیے جبکہ وہ اس سے پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ میں ہوں میں تمہیں بچا لوں گا یہ تمام باتیں ابھی نکل کر آ رہی ہیں کچھ بھی کنفرم نہیں ہے لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ آنے والے سامنے میں پتا سے بھی پوچھتا چھو گی اور انیس جون یعنی رویوار کے دن کا سبھی کو انتظار بھی ہے کیونکہ انیس جون کو ہی تیرمی ہونی ہے سادنہ کی اور اس کے بعد جو سادنہ کی گھر والے ہیں ان کے مائکے والے ہیں وہ کچھ کہنے والے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے ہو سکتا ہے اس کے لئے کوئی نئی ایف آئی آر کر آئی جائے تو تمام باتیں جو نکل کر آ رہی ہیں اس میں پڑوسیوں سے بھی پوچھتا چھو گی ہیں کیونکہ پڑوسی بھی اس بات کے گواہ بننے والے ہیں کہ گھر میں آتا کون تھا جبکہ گھر کا مکھیہ اس ٹینیجر کا پتا نہیں ہوتا تھا تو گھر میں آنا جانا کس کا تھا کیونکہ تمام باتیں اسی طرح سے نکل کر سامنے آئی ہیں اور پولیس کو ساری چیزیں پتا بھی ہیں بتائی بھی گئی ہیں چھوٹا شہر ہے باتیں چھپتی نہیں ہیں پاس پڑوسیوں کو پوری خبر رہتی ہے کون گھر میں آتا تھا کون نہیں آتا تھا ساری بات ہیں تو کل ملا کر آنے والے سمیں میں یہ کیس بالکل الگ طرح سے کھل سکتا ہے جس کی شروعات تو ایک پب جی کی نام سے ہوئی اسی لئے لکھنو پب جی کیس کے نام سے یہ جانا جا رہا ہے لیکن اب جو باتیں نکل کر آ رہی ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں کس طرح سے باپ بیٹے کے بیچ باتیں ہوتی رہی تھیں اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بیٹے کا استعمال کیا گیا پرال انتظار ہے کب یہ ساری باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا میں آپ کو بتانے ضرور لوٹوں گا